بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہارٹ فلیم کشمیری چائے سردیوں میں ہر کوئی بہت شوق سے پیتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ کشمیری چائے کی زبردستی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ایک ڈیپ پین لیں گے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں چار گلاس تقریباً پانی کے چار گلاس پانی ڈالنے کے بعد فلیم کو کیا ہے آن فلیم کو رکھیں گے ہم میڈیم پر اور یہ کشمیری چائے کی پتی مل جاتی ہے بزار سے یہ آپ نے اچھی کالیٹی کی لینی ہے اور اس طرح کی اس کی لکھ ہوتی ہے یہ تقریباً تین بڑے چمچ تری ٹیبل سپون میں اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی بادیان کے پھول یہ بھی آسانی سے مسالوں علی دکان سے مل جاتے ہیں یہ دو بادیان کے پھول اس میں ڈال دیں گے اب اس کو کور کر کے ہم تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے بوائل آنے دیں گے پکنے دیں گے یہاں تک کہ یہ جو پانی ہے یہ پک کے آدھا رہ جائے گا تو اس کو کور کر کے پکنے کے لیے رکھتے ہیں تو پتی کو پانی میں ڈال کر چار گلاس پانی میں ڈال کر میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا فلیم کو رکھا تھا میں نے میڈیم ٹو سلو پہ اور پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلماسٹ ہاف رہ گیا ہے دو گلاس اب ہم آتے ہیں اس کے سب سے امپورٹنٹ سٹپ کی طرف ہم نے لینا ہے ایک گلاس چلڈ وارٹر اور اس کو ہم سلو سلو اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں گے تقریباً ہاف گلاس کے برابر اور ایک چمچ اس طرح سے ایک ڈیپ چمچ لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو یوں پھینٹنا شروع کرتے ہیں فلیم کو اس ٹیج پر آپ سلو کر دیں اور اس میں جو چلڈ وارٹر ہے پانی بلکل صحیح چلڈ وارٹر ہونا چاہیے وہ آپ لیں اور اس کو آپ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور اس کو آپ ساتھ ساتھ اس طرح سے پھینٹتے جائیں یہ تقریباً دس منٹہ آپ نے یہ سٹپ جاری رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آپ کو یہ کہوے کا جو کلر ہے وہ یلو یلو ٹون میں نظر آ رہا ہے جیسے ہی آپ اس کو پھینٹتے جائیں گے یہ کہوے کا کلر جو ہے یہ اپنا چینج ہوتا جائے گا اور یہ میرون ریڈ ٹون میں آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہوے کا کلر گریجولی چینج ہو رہا ہے لیکن ابھی میں اس کو پانچ منٹ تک اور اس طرح سے پھینٹ لوں گی دیکھیں کہوے کا کلر کتنا خوبصورت میرونیش سا ہو چکا ہے کچھ لوگ کہوے کو بناتے وقت اس میں کھانے کا جو میٹھا سوڈا ہے اس کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ کی جو پتی ہے وہ اچھی کوالٹی کی ہے تو میرا نہیں حیال کہ اس کے لیے آپ کو چھوڑے کی ضرورت ہے بس اس میں اس ٹیج پر آپ کو 10 سے 15 منٹ یہ میند کرنی پڑے گی اگر اس کا اچھا سا کلر نکالنا ہے تو اب اس ٹیج پر میں اس کو تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کھانے کو اچھی طرح سے پھر پکنے دوں گی تاکہ ہم نے جو ایکسٹرا پانی ایڈ کیا تھا وہ بھی کعوے میں اچھی طرح سے پک جائے کعوہ 2 سے 3 منٹ اچھی طرح پک چکے ہیں اب میں اس ٹیج پر اس کا فلیم کروں گی آف اور اس کو سٹین کر لوں گی سارے کعوے کو چائے کے کعوے کو میں نے سٹین کر کے رکھ لیا ہے اور اس کو جب تھنڈا ہو جائے گا ایک بوٹل میں ڈالیں اور فریز میں رکھ دیں تقریباً ایک ہفتے تک آپ اس سے جب چاہے نکال کے چائے بنائیں وہ بلکل بھی حراب نہیں ہوگا اب ہم اس سے چائے بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں میں دو کپ چائے بنانے لگی ہوں اور اس کے لئے میں نے دو کپ بھر کے دودھ کے لئے ہیں اور ان کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی دو عدد سبز الائچیاں اور دو پنچ کے برابر سالٹ چینی آپ حسب زائقہ اس میں ڈالیں اور ساتھ اس میں جائے گا جو میں نے کعوہ بنا کے رکھا ہے تقریباً ہاف کپ اس میں میں کعوہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس کا بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے اس کو اب آپ پانچ سے دس منٹ تک سلو آنچ پر پکنے دیں گے تاکہ دودھ اس میں اچھی طرح سے تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اور یہ دو کپ کے قریب پچ جائے تو چائے پانچ ساتھ منٹ کے لئے اچھی طرح سے یہ پک چکی ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں تو یہ ریڈی ہے زبردستی کشمیری چائے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ